اسلام علیکم دوستو انتظار کی گھڑییں ختم ہوئی پنجاب حکومت نے سواری خود مختاری جو کہ موٹر سائیکل پروگرام میں طلبہ طالباد کے لیے سکیم جاری کر دی ہے جس میں بیس ہزار بائکس دی جائیں گی وہ بھی سٹوڈنٹس کو جی ہاں دوستو سٹوڈنٹس کو دی جائیں گی اس کی آخری ڈیٹ کا بھی الان ہو چکا ہے اور آپ نے کس طرح پلائے کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر یہاں پہ دیکھ ہے ایڈوکیشنل فرینڈلی انیش پروگرام ہے جو پنجاب حکومت کی طرف سے ہیں جہاں پر انیس ہزار پیٹرول بائک دی جائیں گی جس میں سے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں گیار ہزار چھسو جھتر میل ہزاری meaning ویڈ سٹوڈنٹس کی لیے اور 300 فیمل سٹوڈنٹس کے لیے ہیں فیز ون میں ابھی پھر بتا رہا ہوں فیز ون ہے جو سٹوڈنٹ ڈگری کالیج وغیرہ میں ہیں یا یونیورسٹی لیول پہ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پانچ بڑے شہروں کے لیے بھی الان ہوئے ہیں فیصل آباد ملتان بھاولپور راولپنڈی اور لاہور کے لیے ابھی میں پھر بتا رہا ہوں فہلا فیز ہے اس کے بعد آئندہ فیز بھی آنے والے ہیں جس میں یہ ساری بائک سوڈرہ دی جائیں گے سبسیڈی وان بلین کی دے رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اچھا یہ آپ پہ سبسیڈی کا نام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ جو بائک سوڈگی یہ فری میں نہیں ہوگی یہ آپ کو فائنانس کی جائیں گے یعنی کہ انٹرس فری بغیر کسی سوٹ کے آپ فائنانس کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں مینیمم اس کی پرائز ہوگی تقریب میں چارٹ زیادہ چارٹ زیادہ رپیس کی منتلی قسط ہوگی یہاں پہ دیکھیں لیچی بیلیٹی کرائی در یہ بتایا ہے کہ اٹھارہ سال سے اوپر آپ کی عمر ہونے چاہیے آپ ریگولر سٹوڈن ہونے چاہیے ڈگری کالیج ہونا چاہیے یونیورسٹی ہونے چاہیے نو پرابلم پرائیویٹ ہے پرائیویٹ کالیج بھی اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کی اچھی سی سے ریگرنائز ہونے چاہیے یونیورسٹی یہاں پہ دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور امپورڈن چیز موٹر سیکل کا ویلڈ لرنر پرمیٹ یا ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے اب لرنر پرمیٹ کیسے بنانے آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہونے ان آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے اسی چینل کے اوپر اس کو دیکھ لی تھی آپ اپنا لرنر پرمیٹ آسانی سے بنوا سکتے ہیں اگر آپ کا لرنر پرمیٹ نہیں ہوگا تو آپ اس بائی کے لیے اپلائن نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہوگا جی اس لیے وہ ضروری ہے یہاں پہ دیکھیں ان کیس آف ریسید اپلیکنٹ اس نے ایکسیڈ ایلوکیٹڈ کوٹا یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایلوکیٹڈ کوٹا جو دیا گیا اس سے اس کی ایکسیڈ کر جائے گی اپلیکنٹس کی تعدادہ تو ای بیلیٹنگ ہوگی جو کہ پنجاب حکومت بینک آف پنجاب کی طرف سے کروائے گی آٹومیٹکل ہوگی کمپیٹرائز ہوگی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو یہاں پر صحیح ڈیٹیل مل جائے گی اس کے بارے میں بھی یہاں پہ دیکھیں مزید کی بات پتہ ہے کہ صرف اب 233 اپلیکنٹ نے اپلائے کیا ہے 233 اپلیکنٹ نے یہاں پر اب بیتک اپلیکیشنز دیں ہیں جس میں پیٹرول بائک کے لیے 295 لوگوں نے ابھی تک اپلیکیشنز دیں ہیں یہاں پہ دیکھیں الیکٹر بائک کے لیے صرف 33 لوگ نے پیٹر جان یہ اپلیکیشن دی ہے اور 20,000 ٹوٹل بائکس ہیں آپ کس چیز کا ویڈ کر رہے ہیں بائی جان کیسے اپلائے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ کے کوئی بھی چھوٹے موٹے کوئیسے رہتے ہیں کون اس کے لیے الیجیبل ہے کیسے ہم اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کس طرح کی بائکس ہوں گے سکرین کے انڈر میں بائکس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آفٹر سبمیشن ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو یہاں پر مل جائیں گے یہاں پہ دیکھیں سارے سوالوں کے جواب آپ کو یہاں پر مل جائیں گے میں کوشش کرتا ہوں اچھا مزدگی بار یہاں پہ دیکھیں ان کے منتلی جو سکیم کے پلان ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ یہ بٹن پر کلک کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ شیٹ ڈاؤنلوڈ ہو چکی آپ کو یہاں پر ایک مثال دے گئے یہ کہ کس طرح کی یہاں پر یہ دیکھیں آپ کی انسٹالمنٹس ہوں گی میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں فار ایکزمپل کہتے ہیں بائی کی پرائز ہے یہاں پر دیکھیں ایک لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے اس میں سے یہاں پر دیکھیں فائنانس امونٹ کی جائے گی ایک لاکھ پانچ ہزار جس میں سے آپ کو لاون پیمنٹ تقریباً ایٹی ٹو تھوزن کرنا پڑے گی یہاں پر دیکھیں ایکوٹی پرائز جانا ہے یہاں پر دیکھیں آپ نے یہاں پر ایکوٹی دینا ہوگی یہاں پر دیکھیں تقریباً میکہ میں تھرٹی پرسنٹ آپ کو ایکوٹی پے کرنا ہوگی جو کہ یہاں پر سٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے پر پروسیسنگ چارجز ہوں گے کچھ یہاں پر فیزیکل ویریفکیشن ہوگی یہاں پر لیگل سٹیمپنگ چارجز ہوں گے انشورنس اپ فرانٹ ہوگی انسٹالمنٹ بڑھنا ہے یہاں پر دیکھیں دو سال کو ہوگا چوبیس مہین نہ کو صرف آپ کو چارزار پانسو چوتالیس روپے یہاں پر انسٹالمنٹ دینا ہوگی بغیر کسی سود کے سو آپ نے اس پروسیس کو فالو کرنا ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے ان بائیکس کی سکیم کے لیے جو کہ صرف صرف پنجاب پروینس کے لیے ہیں سواری خود مقتاری جو کہ چیم منسٹر پنجاب نے یہ سکیم آنانس کی ہے سٹوڈنس کے لیے میں آپ کو سارا پروسیس بتا دیتا ہوں اس کو فالو کر لیجئے اور آج ہی اس بائیک کے لیے الیکٹی بائیک کو پیٹرول بائیک کے لیے اپلائے کر لیجئے دوستو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوگا آپ نے اپنے براؤزر کے اندر یہ ایڈریس ٹائپ کرنا ہے بائیکس.پنجاب.gov.pk ٹھیک ہے جیسے آپ اپنے براؤزر کے اندر ٹائپ کریں گے آپ کے سامنے یہ والی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی جس کے ذریعے آپ بائیک کے لیے اپلائے کر سکیں گے یعنی کہ موٹر سائیکل کے لیے اپلائے کر سکیں گے ٹھیک ہوگا جی اس کے لیے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے لاغ ان ٹو اپلائے آپ نے اس بڈن کے اوپر کلیک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلیک کریں گے آپ کے سامنے یہ والی وینڈو اپن ہو جائے گی لاغ ان ٹو اپلائے اگر آپ کا آرڈی ایک آنڈ بنا ہوا ہے تو اپنے شناتی کارڈ نمبر ڈالیں پاس ورڈ ڈالیں کیپچہ ڈالیں لاغ ان کے وڈن پر کلیک کر دیں ہم شروع کہ آپ کا آگانڈ نہیں بنا ہوگا اس لیے آپ نے ریجیسٹر کے وڈن پر کلیک کرنا ہے جیسے آپ ریجیسٹر کے وڈن پر کلیک کریں گے یہاں پر دیکھیں اپنی یہ ڈیٹیل کو اپنے کریڈینشلز کو ایڈ کر کے اپنی ڈیٹیل فیل کر لینے اپنا یہاں پر سب سے پہلے شناتی کارڈ کے اوپر جو پورا نام لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے فل نیم یعنی کہ بلال بٹی ہے تو بلال بٹی آپ نے ڈالنا ہے جو بھی آپ کا پورا نام ہوگا اس کے بعد اپنا ای میل ڈیسٹ ڈالیے گا اپنا ای میل ڈیسٹ یہاں پر ڈالنا ہوگا ای میل ڈیسٹ جیسے یوٹیوب چینل سے آپ یہ وڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کو بھی آپ نے لاغ ان کرنے کے لئے ای میل ڈیسٹ چیز کیا ہوگا وہ ہی ڈال لیجئے گا شناتی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پر اپنا فل ڈیجر شناتی کارڈ ڈالنا ہے ڈیش ویرا خود بخود ہی آ جائیں گے ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جنڈر آپ نے سلیک کرنا ہے آپ کا جو بھی جنڈر آپ کے شناتی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے میل فیمل ٹرانس جنڈر میل یا ٹرانس جنڈر فیمل بھی اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں پاسفر ڈال لیجئے گا کوئی سٹرونگ سا جس کے اندر ایک دو تین اے بی سی بڑی چھوٹی اور کوئی سپیشل کریکٹر کوئیسٹن مار وگر آنے چھہیے اور اسی پاسفرڈ کو آپ نے یہاں پر نیچے بھی ڈالنا ہے کنفرم کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں جلدی سے ڈالتا ہوں ریجیسٹر کے بڈن پر کلک کرتا ہوں نیکسٹ آپ نے کیا کرنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ آپ کے سامنے یہ والی ونڈو اپن ہو جائے گی یہاں پر اگین اپنے شتاتکر نمبر وہ ہی ڈالیے گا کیپچر ڈالیے گا یہاں پر آپ نے لاغ ان کے بڈن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لاغ ان کریں گے آپ کے سامنے یہ والی ونڈو اپن ہو جائیں گے یہاں پر ایک دو تین چار پانس ٹیپس کو آپ نے کمپلیٹلی فالو کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلی ہوگی اپلیکنٹ کی ڈیٹیل یعنی کہ آپ اپلیکنٹ ہیں اپلائی کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر ساری ڈیٹیل ڈالنی ہے آپ کس چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پی پیٹرول بائک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں الیکٹرنگ بائک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ نے دو نمی سے سیلے کرنا ہے پی کے اوپر کلیک کریں گے جیسے پی کے اوپر کلیک کریں گے آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہاں پر بائک سویکے سب سے پہلی آئیی ایٹلس ہونڈا کی بائک ہیں ہونڈا لاسہ یہاں پر اگر آپ ہونڈا بائک لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلیک کریں گے جیسے ہے ساری ڈیٹیل سپیکس ویرہ بھی لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں 150 بھی ہے جی ساری بائکس اویلیبل ہیں اسی طرح اگر آپ دوسری یہاں پہ دیکھیں کسی سزوکی وغیرہ کی لینا چاہتے ہیں راوی وغیرہ کی لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے اس کی ساری ڈیٹیل آجیں گے کہ سزوکی والوں کی بائکس بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں بھائی جان جی اچھی بائکس دے رہے ہیں اس طرح یہاں پہ یہ تو پیٹرول بائک ہوگی لیکٹرک بائک کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں لیکٹرک بائک کی بھی ساری ڈیٹیل دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یونائیٹیڈ موٹرز کی بھی لیکٹرک بائکس آویلیبل ہیں ساری کپیسٹی بگرہ دی گئی ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں جون سے آپ کو پسند آتی ہیں وہ سلیک کر لیجئے گا فر ایکزمپل میں پیٹرول کے اوپر جاؤں گا پیٹرول اس لیے کہ پیٹرول کا کوٹہ زیادہ ہے پیٹرول کی زیادہ بائکس ہیں کون سے سلیک کرنی ہے آپ نے یہاں پہ سلیک بائک کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ جون سے سلیک کرنا چاہے ہیں میں یہاں پہ دیکھیں ہونڈا سی بی وان فیپٹی اس کو سلیک کر لی تم ٹھیک ہوگا آپ نے یہاں سے سلیک کر لینا سکرول دون کرتا ہے یہاں پہ میں اپنی انفرمیشن کو بلر کروں گا یہاں پہ دیکھیں جتنی بھی امپورٹن انفرمیشن ہے میں یہاں پہ بلر کی ہوئی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ اپنا فل نیم آپ کا آجے گا جیسے آپ نے شناتی کار ڈالا اس کے بعد آپ نے اپنے فادر کا یہاں پہ نام ڈالنا ہے اس کے بعد اپلیکنٹ کی مدر کا نام ڈالنا ہے ماں کا نام بھی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے شناتی کار کا نمبر آرےڈی دیا اس کو آپ چین نہیں کر سکتے اب آپ نے یہاں پہ جس ڈیٹ کو آپ کا شناتی کار ایشیو ہوا ہے وہ ڈالنا ہے جس ڈیٹ کو آپ کا شناتی کار ایکسپائر ہوگا وہ یہاں پر ڈیٹ ڈالنی ہے یہاں پر پہلے مہینہ ڈالنا ہے ڈیٹ ڈالنا ہے دن ڈالنا ہے اور یہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کا ایجنڈر آدھرڈی سلیکٹیڈ ہوگا یہاں پر اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برت ڈالنی ہے اپنی طریقے بدا ہے جو کہ شناتی کارڈ کے اوپر ہو ٹھیک ہوگا یہ میریٹل سٹیٹس بھی ڈال دیجئے گا اگر آپ کووارے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پر دیکھیں سنگل میریٹ دونوں کر سکتے ہیں آپ نمبر آف چیلٹرن اگر آپ کے ہیں تو یہاں پر وہ ڈال دیجئے گا اگر آپ سنگل ہوں گے تو یہاں پر یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا جو یہاں پر آپ نل کر دیجئے گا اس کے بعد آپ نے ریسنٹ فوڈو گراب ڈالنی ہے بھائی جان یعنی کہ اپنی تصویر ڈالنی ہے آپ نے سیمپل اٹیج کے بڈن پر کلک کرنا ہے یہاں پر اپنی تصویر کو ایڈ کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں تصویر کو ایڈ کر دیجئے گا اس کے بعد اپنے شناتی کارڈ کی یہاں پر پہلی یعنی فرنٹ پکچر ڈالنی ہے اس کے اوپر اپلوڈ کے بڈن پر کلک کیجئے گا نیچے ڈال دیجئے گا یہاں پر دیکھیں کہ میں نیچے پکچر ڈال بھی رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے بیک کے بڈن پر کلک کرنا ہے یعنی کہ شناتی کارڈ کی پچھلی تصویر بیک کی تصویر آپ نے وہ بھی ڈال دینا ہے دیکھیں تینوں آپ کو ہلکیل کی نظر آ رہی ہوں میں نے تینوں ڈال دی اور یہاں پر اپنی ڈیٹیل بھی ڈال دیتا ہوں اپنے والس آپ کی مدر کا نام اور ساری چیزیں اس ساری چیزیں ڈال کے میں نیکس جاتا ہوں کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہوں جب آپ یہ ساری انفرومیشن فیل کریں آپ کے سامنے یہ والی وینڈو آج جائے گی آپ نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہوگا اپنا پروینس اپنا صوبہ ڈالنا ہوگا جس صوبے سے آپ کا ڈومیسائل ہے وہ ڈالنا ہوگا اس کی تحصیل صوبے کی ڈالنی ہوگی یہاں پر اپنے ڈومیسائل کی تصویر بھی اپلوڈ کرنی ہے بھائی جان اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا کرنٹ ایڈریس لکھنا ہے جہاں پر آپ شنادی کارڈی کو پر آپ کا ایڈریس لکھے نا وہ ڈالنا ہے سیٹی ڈالیے گا یہاں پر شہر تحصیل ڈسٹرک اس کے بعد اپنا صوبہ وغیرہ یہاں پر ڈالیے گا ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد سکرول ڈون کرتے ہیں پرمنٹ ایڈریس سیم ایز ابوب لکھ لیجے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی ڈیلیوری بائی کی کہاں پر کرنا چاہتے ہیں اگر بیلیڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ اپنے پرمنٹ ایڈریس پہ منگوانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے اپنے پرمنٹ ایڈریس پہ آپ یہاں پر پرمنٹ ایڈریس لکھ کر لیجیگا اور باقی چیزیں میں فیل کر کے نیکس جاتا ہوں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ونڈو اپن ہو جائے گی کافی زمبی ڈیٹیل ہیں یہاں پر ریکوائیڈ ہے اس لیے لوگ اپلائی نہیں گئے رہے میں جاتا ہوں کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا کام آسان ہونا چاہیے تھا اب دیکھیں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں یہاں پر گرنڈر کا اپنے فول نیم لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشنشپ ہے اس کے بعد آپ نے اس کا شناتی کارڈ نمبر لکھنا ہے کس ڈیٹ کو اشی ہوا تھا وہ شناتی کارڈ لکھنا ہے کس ڈیٹ کو ایکسپائر ہوا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر ڈیٹ لکھنا ہے اس کی کوالیفکیشن کتنی ہے وہ یہاں پر ایڈ کرنی ہے اس گرنڈر کا آپ نے یہاں پر شناتی کارڈ کی سامنے کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بیک سائیڈ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے یوٹریلیڈی بل آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہوگا لگتے سیٹی کا اس کے علاوہ ریفرنس نمبر یہاں پر ڈالنا ہوگا اور یہاں پر تصویر ڈالنا ہوگی پکچر اس بل کی یہاں پر گرنٹر آرثر کا یہاں پر گرنٹر کا یہاں پر آپ نے یہاں پر ایمیل ڈیسٹ لکھنا ہے اس کا فون آور لکھنا ہے کتنے ڈیپنڈنٹ ہے اس کے بچے بچے وہ آپ نے یہاں پر نمبر لکھنا ہے تین چر پانچ آپ نے اس طرح لکھ دینے ہوں گے یہاں پر دیکھیں اس کے بعد اس کے گر کا ڈیسٹ لکھنا ہے اس کے سیٹی کس شہر میں رہ رہا ہے کس تحصیل میں رہ رہا ہے کس ڈسٹرٹ میں لہ رہا ہے کس صوبے میں رہ رہا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے سی ایمیل سے باف کے اوپر کلک کیجئے گا یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کا انکم سورس بھی چاہیے بھائی جانجی گرنٹر کا یعنی کہ سورس آف انکم کیا ہے وہ بزنس کرتا ہے سیلیڈ پرسن ہے یہاں پر اس کے بعد اس کا گر اپنا ہے قرائے پہ ہے وہ بھی لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اگر اس کا کوئی اور سورس ہے وہ بھی بتائیے گا یہاں پر سپیسیفیک کر دینا ہے اس کے علاوہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا بینک آف پنجاب میں اکونٹ ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے تو نو کے بڈن پر یس ہے تو یس کے بڈن پر کلک کر دیجئے گا یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ پولٹیکلی آپ ایک سپوسٹ پرسن ہے تو نو کے بڈن پر کلک کیجئے گا یہاں پر آپ نے کیش وچرائٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ یہاں پر چیک ویرا کی پکچر اپلوڈ کریں گے بینک سٹیٹمنٹ کی پکچر آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ یہاں پر سیلڈ پرسن ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی سیلڈی بگرہ لے رہے ہیں گورنمنٹ امپلائی ہیں یا پرائیوٹ ہیں آپ نے یہاں پر سیلڈی سلیپ کو اپلوڈ کرنا ہے بھائی جان بہت مشکل پروسیس لگ رہا ہے سکرول اون کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر آپ نے آرہیڈی لون لیا ہے کسی بینک سے تو آپ نے یہاں پر یس نو اس کے بڈن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے کہیں سے لون لیا تھا اگر اپروڈ ہوا ہے تو نہیں ہوا تو آپ نے یس نو کے بڈن پر کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں پولیٹیکلی ایک پوسٹ پرسن کا کیا مطلب اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں اس کے علاوہ تھوڑی بہت اور ڈیٹیلز میں آپ لکھی اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہوگا جی جب یہ ساری چیزیں ہو جائے آپ نے نیکس کے بڈن پر کلک کرنا ہے ابھی میں نیکس کے بڈن پر اس لیے کلک نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے یہ نیٹیل فیل نہیں کی فیل نہیں کی اوکے نو پرابلم اس کے بات کیا کرنا ہے آپ کے پاس نیکس ونڈو آجائے گی ایڈوکیشنل کی آپ نے اپنی یونیورسٹی کا اپنے کالج کا نام لکھنا ہوگا پرائیویٹ ہے گورنمنٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں صرف ایچی سے شپروو ہونے چاہیے اس ڈیگری میں آپ کی انرولمنٹ ہے آپ نے ڈیگری کا نام وغیرہ لکھنا ہے کہ سمیسٹر میں آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر اپنا سٹوڈنٹ کارڈ بھی اپلوڈ کرنا ہے بھی میرے پاس سٹوڈنٹ کارڈ نہیں ہے اس لیے میں یہاں پر اس سیکشن میں نہیں جا رہا اس کے علاوہ یہاں پر ریفرینسز مانگے جائیں گے آپ اپنے کسی انکل وغیرہ گئی یہاں پر ریفرینسز ایڈ کر دیں اس کے بعد ڈیکلیریشن آپ سے مانگے جائے گی کہ آپ نے یہ جو انٹرومیشن فیل کی ہے یہ ایکوریٹ ہے اگر ایکوریٹ ہے تو آپ نے اس کے اوپر چیک مانگ کر کے سائن کر دینا ہے سائن کرنے اپنا نام لکھئے گا اور سب میٹ کے وڈن پر کلک کر دیجئے گا اتنا سا پروسیس ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں یہ پریوین اف ٹرینٹی دولنڈ بائیک فرس ٹوڈنٹ یعنی کہ یعنی کہ سٹوڈنٹ کے لیے موٹر سیکل کی یہ سکیم سٹارٹ گی اس میں آپ اپلائے کریں گے اس سارے پروسیس کے تھو بائی جان جی اس سارے پروسیس کو فالو کرنا ہوگا کوئی ساتھ پروسیس نہیں لگ رہا اس لیے سٹیپ بے سٹیپ میں نے آپ کو یہ ساری چیز سمجھا دیں گے اور جیسے اس کے بعد اگر اپلیکٹ زیادہ ہو جاتے ہیں ابھی تو میں نے بتایا اپلیکٹ ہے تھوڑی یہاں پر ہی دیکھیں اگر انس فرنٹ وینڈو کے اوپر جائیں گے یہاں پر سٹرول ڈن کیجئے صرف دو سو تیتیس لوگوں نے اپیتہ کی سکیو پر اپلائے کیا ہے اٹھارہ دن باقی ہیں اب آئے جان جی ابھی بھی اٹھارہ دن باقی ہیں ابھی آئیں اپنی یہاں پر بائی کیلئے اپلائے کیجئے انسٹالمنٹ پلائن بھی دیئے گئے ہیں اس کو یہاں پر اپلائے کر کے بیلیڈنگ میں اپنا حصہ لیجئے اور انٹرنس فری یہ جو سکیم دی ہے پنجاب والوں نے بغیر سود کے بغیر کسی سود کے ٹوینٹی ڈوزن بائی اس میں اپلائے کیجئے